موسیقی 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 کیوں کیا آپ سمجھتے کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو بھی سمیر پر شک ہونے لگا ہے سلام علیکم ہری توکیف ویلکم سلام بیٹو شکریہ اکرم میں تم سے کچھ ضروری بات کرنے آیا ہوں فون پر نہیں کر سکتا تھا اس لئے کچھ چلایا اچھا بولو کیا بات ہے اکرم میرے کلائنٹ نے آج مجھے بتایا کہ اسے فون پر دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اس نے تمہارے میوزیکل کانسرٹ کو سپانسر کیا تو اس کے بچے کو کٹناپ کر لیا جائے گا اسی در سے وہ پیچھے ہٹکیا ہے لگتا ہے میری پرابلم میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے تجھے ہمیں ایسی بات نہیں آکرم مجھے کچھ زیادہ ہی انٹریسٹ ہے اور میں اپنے طریقے سے اس مسلے کو سلجانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تجھے جو کوئی بھی فون کر رہا ہے تجھے جو کوئی بھی دم کی دے رہا ہے وہ بہت ہی پارفل آدمی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ تجھے ان سے سمجھتا کہ ہی لینا چاہیے کیا یعنی ہینا کی طرح تُو بھی چاہتا ہے کہ ملے پچاس لاک روپے دے دوں پچاس لاکھ پتا بھی ہے تجھے پچاس لاکھ میں زیرو کتنے ہوتے ہیں پیسے دے دوں تُو سمجھتا نہیں آکھے ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں ان کا مو بند کرنے سے ہی نجاب مل سکتے ہیں میں مانتا ہوں پچاس لاکھ بہت بڑی رقم ہوتے ہیں اب کی بار جب ان کا فون آئے نہیں تو ان سے کہنا کہ مجھ سے بات کریں نہ خود بات کروں گا پچاس لاکھ کے بجائے میں کوشش کروں گا کہ یہ مسئلہ پچیس لاکھ میں ہی پڑ جائے اور مجھے یقین ہے کہ کہ یہ سودہ پچیس لاکھ میں ہو جائے گا لیکن سمیر پولیس کس لیے ہے توقیر پولیس میں چانے سے ہماری پوزشن خراب ہو زکتی ہیں الٹے سیدھے سوام کر کے وہ لوگ گڑے مردے اکھاڑے ہیں میں تیرا دوست ہوں تیرا برا کیوں چاہوں گا ایسے لوگوں کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا پولیس کی مدد لے رہا ہے تو وہ اور خدرناب ہو جاتے ہیں اگر سمیر کمیشنر صاحبتہ کی بات پہنچ چکی ہے اببو اور میریزا صاحب کمیشنر صاحب سے ملنے گئے تھے انہیں اچھا نہیں کیا اکرم کیا تم اب بھی یہی سمجھتے ہو کہ سمیر یہاں کام کے سلسلے میں آیا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو بھی سمیر پر شک ہونے لگا ہے میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی تُو نے ہیلا کو ایک بیوی کا درجہ نہیں دیا اسے اپنے پیار سے محروم لگا سمیر ایسا نہیں کر سکتا وہ میرا دوست ہے میرے بچپن کا ساتھی ہے اس نے میری خوشیوں کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں ہم نے ہر خوشی ہر غم باتے ہیں وہ میرا ساتھ ایسا نہیں کر سکتا میری دوستی کے ساتھ کھلوان نہیں کر سکتا وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا میں اس کے بارے میں ایسی گھٹیا باتیں کیوں سوچ رہا ہوں کیوں نہیں مجھے ایسا نہیں سوچ مجھے سمیر مجھے دکانے دے گا وہ میرا اچھا دوست ہے وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا کیا ہوا آپ کو کس سے باتیں کریں آپ کیا ہوا اکرم کس سے باتیں کریں کس تو بتائیے کس سے باتیں کریں کس سے باتیں کرے گا کس سے باتیں کرے گا کیا ہوا اکرم کیا ہوا اکرم آپ کے سر میں درد ہے میں سردب آدھوں اکرم میری ابو امی کی یہاں سے فون آیا تھا انہوں نے کل رات ہمیں کھانے پر بلایا ہے ہم چلیں گے نا ہاں چلیں گے ہاں انہیں اندر بھیج دو آ سکتا ہوں شیرہ صاحب آئیے آئیے فیضان صاحب بیٹھئے شکریہ اور سنائیے کیسے ہیں آپ بڑے دینوں بہت درشن ہوئے آپ کے بس ٹھیک ہے آپ کی مہروانی ہے کہ آپ نے ملنے کی خواہد ظاہر کی اور میں آ گیا حکم کیجئے بس یوں ہی آپ سے ملنے کو دل چاہا دراصل کچھ دنوں پہلے سرفراز اور مرزا صاحب سے ملاقات ہوئی تو آپ کی یاد کچھ ایجادہ ہی آنے لگی سرفراز اور مرزا صاحب آئے تھے چلی اچھا ہی ہے میں تو سرفراز سے کتنے دنوں سے کہہ رہا تھا کہ آپ سے چل کر ملاقات کریں اب میں اپنی طرف سے درخواست کرتا ہوں شیواز صاحب اس مسئلے کو جلد سے جلد سلجائیے اکرم اور سرفراز کو نجات دلوائی اس بدماش کی دھمگیوں سے آپ وشواس رہیے میں پوری کوشش کروں گا ہاں تو فیضان بہت دن میں آپ کے بیٹے سے ملاقات نے ہوئی کیا نام ہے اس کا سمیر سمیر بہت ہی شریف اور نیک لڑکا ہے اچھے ہاں اب تو کافی سمجھدار ہو گیا ہے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگائے اچھا کیا کر رہا ہے آج کل ہو بزنس سمال رہا ہے آج کل ہو اور خدا کا شکر ہے کہ بزنس کو آگے بڑھا رہا ہے ہاں صاحب اگر انسان میں جوش لگن اور محنت کرنے کا جذبہ ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے ویسے سمیر کے بارے میں کچھ ضروری بادے کرنی ہے آپ سے اچھا یہ اچانک آپ سمیر کے بارے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں اب اکرم کے کےس کی تفتیش کرنی ہے تو ہماری تفتیش کی بنیا تو شک پر ہوتی ہے اور سمیر اکرم کا دوست ہے اسی لیے اس کے بارے میں چانیم تانا پر ہزارو گی